کلاس یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لینئر کونگرینز کیسے فائنڈ کرتے ہیں ایک میتھڈ یہ آگیا یہ تو ہم نے آپ پہ سمپل ایکس نوٹ کی ویلیو اتنا مشکل نہیں ہوا ہم نے فائنڈ کر لیکن ہوتا ہے کسی کسی سٹویشنز میں ایکس نوٹ کی ویلیو فائنڈ کرنا مشکل ہوتے تو میں آپ کو ایک میتھڈ بتاتی ہوں جو کہ لینئر ڈائی فرٹائنی گوشن سے ہٹکے جس سے اسے بھی آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن اس میتھڈ سے بھی آپ کیا کہتے ہیں ایکس کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن جیسے کچھ کسیس آ جائیں گے تو ایک سمپل سا کسیس تا ہو گیا لیکن آگا جائیں گے کچھ کسیس ایسے آئیں گے اگر آپ کو نہ پتا چل رہا ہو کہ یہاں پہ ہم ایکس کی ویلیو کیا لگائیں گے کہ ہمارے یہ کنڈیشن سٹیس وائی ہو تو اس کے لئے میں آپ کو ایک میتھڈ بتاتی ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ہمیں کوئی بھی کوسٹن دیا گیا ہوا نا کونگرلز کا ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں تک تو سٹیپ سیم ہے ہم نے جیسے دی فائنڈ کرنا ہے ای ای ایم ڈی کا ٹھیک ہے جیسے دی فائنڈ کر لیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے بی ڈی وائز ڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ہو جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں سلیوشن ایکزيسٹ کرتا ہے پھر ہم نے یہ بتانے کتنے سلیوشن ایکزیسٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے ڈی موڑی ایم فائنڈ کرنا ہے ایک یہ میتھڑ اور ایک میتھڑ یہ ہے کہ جو ہمارا جیسے ڈی آتا ہے نا آپ اس کو رہنے دیجئے گا آدے پاس یہ دیکھنا ہے جو ہمارا جیسے ڈی آتا ہے نا اتنے ہمارے سلیوشن ایکزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو سہیم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمارے پاس ٹھیکیشن آئی گئی ہُس کو ہم نے جی سی ڈری ڈی وائڈ کر دینا ہے اس کے پاس جمعیرت ہی ہے ہم نے دونوں سایٹ کو ملٹیپلائے کر دینا ہے اسے جیسے یہ اے ہے ہم نے یہاں بھی ٹھیکیشن پر اے کا ملٹپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہی ہے انجمیں ہمارے پاس اسے سے bas que Мы جائیں گے ایکس کی ویلیو آجائے گی ٹھیک ہے اس نے ہمارے سے x کی ویلیو آجائے گی تو ہمیں کوسٹن کرتے ہیں ایکسرسائز میں کوسٹن دیا گیا تھا ٹونٹی فائی ایکس اس کو انگرینٹ ٹین موڈ ٹونٹین ہے اس کو ہم اس میتھڈ کے ثرور کرتے ہیں سول اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان دونوں کا ہم نے کیا کرنا ہے جی سیڈی فائنڈ کرنا ہے ٹونٹی فائی اور ٹونٹین آئن کا جی سیڈی جب ہم نے فائنڈ کیا وہ ہمارے پاس زون آگیا ٹھیک ہے ون ڈیا اب ہم نے کیا کیا ہم نے چک کرنا ہے دیڈی وائٹس بی تو دیڈی وائٹس بی جو کہ ایکول ہے ٹین دیوائٹس سوری ون ڈیوائٹس ٹین ٹھیک ہے نا تو یہی پوسیبل ہے اس کا مطلب ہے سلیوشن اگزیسٹ کرتا ہے اکے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا یہاں پر سلیوشن اگزیسٹ کرتا ہے کتنے سلیوشن اگزیسٹ کریں گے one solution exist کرتا ہے اور یہاں پہ کیا دیا گیا ہے divide کرنا ہے دونوں سائٹ سے gcd سے اب ہم کیا کریں گے اس equation کو gcd سے divide کریں گے یہاں پہ gcd تو ہمارا one ہے تو ہمارے پاس آ گیا 25 کو جب one سے multiply کیا divide کیا یہ ہی آ گیا 10 سے divide کیا یہ ہی آ گیا موڈ کو نہیں کریں گے اب ہم نے کیا کیا ہمارا fourth fifth step ہے multiply both sides by multiplicative inverse of a ٹھیک ہے اب a inverse کے a کے multiplicative inverse سے multiply کرنے ہیں اب یہ ہمارے پاس a ہے ہم کیا کریں گے اس کا جو inverse ہے ہمارے پاس 25 into 25 inverse x is congruent to 10 25 inverse ٹھیک ہے اور یہ موڈ آ گیا 29 اب یہ 25 25 inverse cancel ہوگی تو ہمارے پاس x آ گیا x is congruent to 10 into 25 inverse موڈ 29 ٹھیک ہے اب ہم نے یہ find کرنا ہے اب دیکھیں اس کو یہ جو چیز ہے 25 inverse موڈ 29 اس چیز کو ہم کیسے find کرتے ہیں inverse کو ہم نے find کرنا ہے ہم نے اس inverse کی value find کرنی ہے ٹھیک ہے 25 inverse کی value find کرنی ہے پھر ہمارے پاس ایک فرم آ جائے گی اس سے ہم x کی value find کر سکیں گے تو ایک نیا ایک نئی چیز دیکھیں یہاں پہ کیا ہے ایک method ہے ہم بھی 25 inverse لیا گیا تو ہم پہلے اس کو ایسا لکھتے ہیں 25 یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں c میں نے لیا 25 c ایک short method بتا رہی ہوں میں آپ کو mode m ٹھیک ہے is equal to 1 اگر اس چیز کا ہمارا answer 1 کے equal آ گیا ہم نے basically c value find کرنی ہے تو ہم یہاں پہ اس کی inverse value find کرنی دیکھیں کیسے ہم نے کرنی ہے اب یہاں پہ 25 into c mode کیا ہے ہمارے پاس 29 is equal to 1 ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ c کی ایسی value کیا رکھنی ہے کہ 25 اور پھر جو آنسل ہے mode 29 میں پاس 1 کی equal ہے میں یہاں پہ c equal to 1 رکھا تو یہ پاس 1 سے multiply ہو گیا 25 mode 29 اب ہم نے اس چیز کو کیسے find کرنا ہوتا ہے 25 mode 29 یہ ایک mode 29 دیکھیں اس کو find کرنے کا method ہے اب mode کے اندر ہمیں چیز ہی ہوگی ہم نے سب سے پہلے کیا کہنے اس سارے multiples لکھ لی ٹھیک ہے 29 کے سارے multiples لکھیں گے 0 سے start کریں 0 بھی include کرنے 0 29 پلس منس کریں ٹھیک ہے ایک پلس بھی لے سکتے 29 58 87 ٹھیک ہے یہ ہم نے سارے کیا کر لیا 29 کے multiples دیکھ لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے 29 کے multiples میں سے وہ multiple select کرنا ہے جو یہاں پہ number دیا گئے اس سے چھوٹا ہو ٹھیک ہے اس سے چھوٹا ہونا چاہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے وہ number select کر کے 29 کے multiples میں سے 25 میں سے سب سے چھوٹا 0 ہی ہے تو ہم کیا کریں کہ 25 میں سے 0 minus کر دیں گے اور جو 0 minus کریں گے ہمارے پاس کیا answer آجے گا 25 minus 0 25 ہی answer آجے گا ٹھیک ہے ہم نے کوشش کرنی ہے ہمارا answer 1 کی equal آئے اور c کی جس value پہ ہمارا answer 1 کی equal آگیا تو ہم کہہ دیں کہ c کی value آئے گی نا وہ ہمارا 25 inverse کی value ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تو 1 کی equal نہیں آیا اب ہم نے کیا کیا c equal to 2 لیا 25 کو c equal to 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا ہمارے پاس آگیا 50 ہم نے فائن کرنا ہے 50 موٹ 29 ٹھیک ہے اب میں وہ ہی کرنا ہے 29 میں ملٹیپلس دیکھنے ایسے ملٹیپلس دیکھنے جو 50 سے چھوٹے ہوں اب یہاں پہ 29 ہے 50 سے چھوٹا ہم نے 50 میں سے میں کیا کرنا ہے 29 کو میں منس کر دی ٹھیک ہے 50 میں سے میں کیا تو میرے پاس آیا 75 موٹ 29 اب دیکھیں 75 دیکھنے 29 کا ملٹیپل سے چھوٹا ہو یہ 58 اب میں نے 58 کو 75 میں سے منس کرنا ہے تو میرے پاس آجاتا ہے 17 یہ بھی 1 کی اقل نہیں آیا اسی طرح کی value فور رکھ کے دیکھیں گے میرے پاس آجے گا کی اقل نہیں آیا پھر میں نے c value 5 رکھی میرے پاس گیا 125 موٹ 29 اور یہ بھی میرے پاس 1 کی اقل نہیں آرہا اس کا answer c اقل تو میں 6 رکھا تو 150 آیا موٹ 29 اس کا answer 5 یہ بھی 1 کی اقل نہیں آیا جب میں c equal to 7 کی 175 موٹ 29 میں ایسا دیکھنا ہے جو 175 سے چھوٹا 174 175 سے چھوٹا ہے 175 سے میں 174 کو minus تو میرے پاس answer آگیا 1 یہاں پہ میرا equal آگیا ہے 1 کیا value ہوگی جب c equal to 7 ہوگا تو یہاں سے ہم نے کیا 25 inverse کس کی equal آیا ہے 7 کہ میں یہاں پہ اس کی value پوٹ کر دیں x is congruent to 10 into 7 موٹ 29 میں اس کو equal کر دوں گی x equals 10 7 are 70 موٹ 29 اب میں پھر اس کی value فائنٹ کرنی 70 موٹ 29 اب 29 کا وہ multiple جو 70 سے چھوٹا ہو وہ فائنٹ کرنا ہے پھر اس multiple کو 70 سے منس کر دیں 70 سے چھوٹا ہے 58 اب میں 70 میں سے 58 منس کیا تو میرے پاس کیا آنسر آگیا 12 تو یہ ایک ہی solution exist کرتا تھا کیونکہ اس کا gcd 1 آیا تھا تو یہ اس equation کا آنسر آگیا ہے اس solution آگیا x note بک مارے پاس 12 آنسر دیا گیا آپ نے باقی questions ہیں اس طرح سے solve کرنے میں آپ کو فائنٹ یہ steps آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور پھر یہاں پر میرے پاس ایک solution آئی اور میں آپ پہلے بتا چکی ہوں اگر ایک سے زیادہ solution آئی جیسے میں پہلے question